عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک نام سنائی ہوگا بہت ہی اہم عالم ہے میں تھوڑا تذکرہ کرتا کہ سمجھ جائیں کہ کیسے تھے ان کے والدیں محترم کے سلسلے میں جو مبارک یہ آتا ہے کہ مزدور تھے ایک شخص کے باغ میں وہ نوکری کرتے تھے امیر کے حضمیندار طبقہ اس کے باغ میں نوکری کرتے تھے ایک دن اس زمیندار کا کوئی مہمان آیا تو مہمان کو بھئی چلو ہمارا بھی اپنا بھی شوق ہے بھئی میں نے یہ در فلیٹ لیا وہ فلیٹ لیا یہ گاڑی ہے میرے پاس ادھر ہے در اٹھلاک لاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں میری دکان ہے یہ سب دکھاتا ہے آدمی اپنی خوشی میں کوئی حرج نہیں دکھائے اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ نے مجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا ہے بھئی تو لے گئے بھولے چلو باغ دکھاتا ہوں باغ ملے جانے کے بعد اپنے مزدور سے کہا عبداللہ ابن مبالک کے والد سے کہا کہا ذرا میرے باغ میں سے جو سب سے بہترین فل ہے توڑ لاؤ اچھا فل لے کے آؤ مہمان کو کھلاتا ہوں یہ حضرت گئے ڈھونڈا اور جو ان کو سب سے اچھا لگا توڑ لائے لاکہ سامنے پیش کر دیا کھایا تو اچھا نہیں رکھا کانس توڑ کے لائے دوسرا دھونڈ کے لاؤ اچھا نہیں لائے فل پھر گئے ڈھونڈ کے لائے پھر اچھا فل نہیں نکلا پھر ڈانٹا تو کہا حضور علی آپ نے مجھے باغ کی خدمت کے لئے رکھا ہے فل کھانے کے لئے نہیں رکھا تھا اس لئے میں نے ایک لمبی مدت سے اس باغ کی خدمت کے باوجود بھی فل نہیں کھایا ہے آپ نے اس کے لئے رکھا ہی نہیں تھا آپ نے مجھے مزدوری کے لئے رکھا تھا تو ہمارا جو معاملہ تھا تھا اس لحاظ سے میں نے کام کیا ہے مزدوری کی ہے باغ کی سیوہ کی ہے باغ کی خدمت کی ہے اس کو پانی دیا ہے کچھرا نکالا پھل نہیں کھایا تو کہا اگر تم میرے باغ کی رکھوالی اچھے ڈھنگ سے نہیں کرتا تو یہ نکالی دیتا ہوں نا فائدہ کیا ہے تو اس باغ کی قابل نہیں آپ کو اس خدمت سے فارغ کیا جاتا ہے فارغ کر دیا خدمت سے لیکن مقصد کچھ اور تھا کہا تم باغ کی خدمت کے قابل نہیں تم باغ کے مالک بننے کے قابل ہو اتنا نیک آدمی کہاں سے ملے گا بی بی کے پاس گئے کہ ہماری بچی کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا اتنا نیک اتنا قلب سلیم دل اتنا پاکیزہ کہ اس نے ہمارے باغ میں سے ایک پھل بھی نہیں چکھا اس لیے کہ ہم نے اجازت نہیں دی تھی اجازت طلب نہیں کی تھی تو ہماری بیٹی کے لیے سب سے اچھا ہے ہی تو خدمت سے فارغ کر دیا کہ ہم باغ کے مالک تم بیٹی تمہارے نکام اسی سے پیدا بھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ